سر ارض یہ ہے کہ اس بجٹ کو عوامی بجٹ نہیں کہا جا سکتا کیوں یہ تجارت بجٹ نہیں ہے یہ کہا گیا ہے کہ پانچ لاکھ گھر ہم بنائیں گے گریب ہوں دے لیکن وہ اس میں بھی میرا یہ خدشہ ہے اس میں کہ اس میں بھی تجارت ہوگی کہ پانچ لاکھ گھر تو بنے لیکن اس وہ سود سے تو پاک نہیں ہوں گے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم روزکار دیتے ہیں نوجوانوں کو روزکار دیتے ہیں کیا کہ ہم کرزہ دیتے ہیں کرزے میں بھی یہ ہوگا کہ اس میں کرزہ تو دے رہے ہو روزکار نہیں دے رہے بلکہ اس کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہو کیونکہ سود دینا لینا گویا کہ اللہ پاک جلد شانوں سے اعلان جنگ ہے جو اللہ پاک جلد شانوں سے اعلان جنگ کرے گا وہ کسے بچ سکے گا ہم تو کہتے ہیں اس بجٹ کو کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن اس طرف والے دوست بھی ظاہرا تو یہ کہتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں یہ بجٹ حالانکہ اندر سے تو یہ بھی اس بجٹ کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن مشکل حالات کیوں ہیں کس وجہ سے ہیں سر اس کے لیے میں یہ ارض کروں گا کہ مشکل حالات اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسولہ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کا مطلب کسی کو یاد نہیں ہے اصل تو یہ بیماری یہ مشکل تب جائے گی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کے مطلب کو جانیں گے اس میں یہ ہے کہ سب چیز اللہ پاک جل شانوں سے ہوتی ہے خالق سے ہوتی ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر یہ بھی بتلا دیا ہے حکومت کس طرح کی جائے حکومت کے لیے حاکم کے لیے یہ فرمایا ہے کہ حاکم جو ہو وہ جو رحم کی درخاز کرے اس پر رحم کیا جائے جو وائدہ کرے اس کی وفا کرے جو فیصلہ کرے اس میں انصاب کرے وائدہ تو یہ ہے جس طرح ہمارے کو لیٹرہ لکھا گیا تھا کہ تعمیر وطن کے لیے آپ کو نبے لاکھ دیں گے گزستہ سال وہ اس کی میں دو وہ اس کی میں دی گئی پھر ان کے پیچھے بھاگتے رہے پھر بولا کہ ابھی چالیس لاکھ بھیجے ہیں اور پچاس لاکھ نہیں بھیجے وہ پچاس چالیس لاکھ بھی ابھی تک نہیں ملے ہیں پھر دوسرا لیٹرہ بھیجا گیا ہے ابھی کل کل ہمارے پاس پہنچا ہے کہ یہ پھر نوے بلنگے آپ اس کی میں دیں سر ہم تو اس کی میں دیں گے میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ سال والی بھی اور اس سال والی بھی میری اس کی میں جو وہ پوری ہونے چاہیے دوسری حضر یہ ہے سر گورک سڑک بہت دنوں سے اس کی تعمیر چل رہی ہے مکمل نہیں ہوئی میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی مکمل کیا جائے اور دوسری حضر یہ ہے کہ جس طرح سے سیلاب بدین میں آیا تھا دو سال پہلے دادو میں بھی آیا تھا اسی طرح تباہ ہوئی تھی سر آپ بھی سن کے آپ کو بھی پتا ہوا گئے کہ دادو میں سیلاب کیسے آیا تھا اور اس میں بھی تباہی ہوئی تھی اس میں گھر جو برباد ہوئے تھے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اگر یہ بغیر سود والے ہوں یہ جو مکانہ بنایا جائیں گے پانچ لاکھ بغیر سود والے ہوں تو اس دادو میں سے جو ہی تحصیل کو بھی یاد کیا جائے اور دوسرا عرض یہ سر کے بجلی کے لیے بھی ہمارے کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ پینتالیس لاکھ کی بجلی آپ کو دیں گے وہ پینتالیس لاکھ کی بجلی بھی ہمیں اب تک یہ بولا کہ اس کی میں وہ جو وہ دو جو آنگوئنگ ہوں ہم نے وہی اس کی میں آنگوئنگ بنا کے بے دی لیکن وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکا میری گزارش یہ ہے کہ جو وائدے کیے ہیں اس کی وفا ہونی چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا محوم ہے کہ مہنگائی کا رونا تو سب ہی روتے ہیں لیکن اس کا بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا محوم ہے کہ تم بیت المال میں خیانت کرو گے حکومت کا روب نہیں رہے گا بیت المال کیا ہے جو بھی خزانہ ہے وہ عوام کا ہے اس میں وزیر عظم کے لیے سولہ کروڑ حالانکہ امیر المومنین حضر ابابق صدیق خلیفہ بنتے ہیں اور بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ میتھے کو جی چاہتا ہے وہ میتھے بولا میرے پاس تو پیسہ نہیں جو وزیفہ مکر ہوا ہے اس میں سے ہمیں آپ بنا لو وہ وزیفہ سے بچا بچا کر چند دنوں کے بعد وہ میتھا بنایا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہمیں بیت المال سے مل رہا ہے اس لیے وہ بھی کم کروا دیا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اخراجات کو کم کیا جائے اور سودھ کو بلکل جس طرح سے سر یہ ارض ہے کہ گھر میں